موسیقی کانگریز ورکنگ ہم ایٹی کی بیٹھک میں اٹھی راہل گاندی کو کانگریز صدیقش بنانے کی ماں پیٹرول ڈیزل اور سوئی سلینڈر کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف بھارتی یوٹ کانگریز کا پردش سرکشابلوں کو بڑی کامیابی پمپور ملشکر کے ٹاپ کمانڈر سمیت دو آتن کی تھے کوتر تھاکر نے انسی بی پر سادہ نشانہ تو بی جی پی بولیس سی ایم ڈرکس مافیا کا سمرتر کیوں کر رہے آج بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئی جیکلین فرنانڈیز آو ایجنسی نے سوموار کو بولایا نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ پیشویتا گھرکہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئینے سے ڈالتے ہیں اتاپدیش کی کچھ کاس خبروں پر ہنرہات کا انتظار کرنے والے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے رامپور میں لگنے والے ہنرہات کا بھوی اتھ گھاٹن ہو گیا ہے کیندی شکشہ اور کوشل وکاس منتری دھرمین پردان نے پیتا کاٹ کر ہنرہات کا اتھ گھاٹن کیا سولہ سے پچیس تاریک تک ہنرہات کا آئیوجن کیا جارہا ہے نمائش راؤن میں دوسری بار آئیوجت ہو رہے ہنرہات میں شلکار دستکار اور چھوٹے کاریگروں کو اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع ملے گا ساتھی ہنرہات کا لائف پرسارن بھی ہوگا خبر رامپور سے ہے جہاں ہنرہات کا بھوی اتھ گھاٹن کیا گیا وہاں پہ چھوٹے کاریگروں کو موقع دیا جائے گا منتری دھرمین پردان نے اس کا اتھ گھاٹن کیا ہے وہاں پر نمائش گراؤن میں دوسری بار آئیوجت ہو رہے اس ہنرہات میں شلکار دستکار اور چھوٹے کاریگروں کو اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع ملے گا اور ساتھی ہنرہات کا لائف پرسارن بھی ہوگا ویدان سبح چناب ہونے پر ہے تھوڑا ہی سمیں رہ گیا ہے چنابی کافی نزدیک آ چکے ہیں اسی کے ساتھ سبی راجنیتک دلوں نے جیت آسل کرنے کے لیے اپنی اپنی پلاننگ شروع کر دی ہے سبی دلوں کے دگشنیتہ چنابی میدان میں اتر آئے ہیں اسی کڑی میں رازدانی لکنوں میں کانگریز کے مل سی دیپک سنگھ نے راجیپال کو پتر لکھا اور پتر لکھ کر کہا کی ویدان سبح میں اپادیکش اور ویدان پرشن میں اپ سواپتی کے پت پر ویبکش کے پرتیاشی کو چونے جانے کی پرمپرا ہے جو کانگریز کے شاسن کے بعد سے ختم ہو گئی ہے مانگ کی گئی ہے کہ اس نرواچن کے لیے چناب کڑانے کا آدیش ہے سارنپور کے گنگو میں جان آشروہ دیاترہ میں راشتی لوگ دل کے مکہ جین چودری پہنچے جین چودری نے یوپی کے مکہ منتری ہو گیا اتنات پر نشانت آتے ہوئے کہا کہ یوپی کے بابا جھگڑا کرانے میں ماہر ہے ہمیں کسانوں کی لڑائی لڑنی ہے اور دیش میں ساماجی پریورتن کا ماحول پیدا کرنا ہے مانسے جین چودری نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار بائیس میں ہماری سرکار بنید ویسٹ یوپی میں ہائی کورٹ بینچ بھی بنے گی جین چودری نے کہا کہ بابا کو نہیں ہٹاؤگے تو یوپی میں وکاس نہیں ہوگا گڑ بندن کی باتشیت اچھی چل رہی سکراتمک ہے اور مجھے امید ہے کہ جلدی جلدی کوئی راستہ نکلے ہاں جی انہی سے بات ہو رہی ہے پچھلے چنابی ہم ان کے ساتھ لڑے تھے مانگریس سے ہماری یہ کوئی بات نہیں ہے ستیفہ میں نہیں ہوا بلکہ ان کو دلی بلائے گیا اور ان کے پیٹ تھبتبادی ہمشاہ جی نے واپس بے دیا کام چالو رکھتا تو یہ بہت بڑا اپمان ہے اندراتہ کا اپمان ہے اور کسان اس بات کو بھولے گا نہیں خبر سلطانپور سے ہے تاپنی دیتے ہوئے کہا کی کسی انہونی پر سارا اتدائت پوجہ سمیتی اوپر ڈال دیا ہے مہی ماملہ کی اندرہ پوجہ سمیتی کے سنگیان میں آتے ہی ہڑکم مچ گیا ہے پجھلی ویباگ کی اور سے نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے ہم لوگوں کو سمیرے دوپاہر میں پتا لگا کہ بندو سلطان دوارہ جو ہے کچھ پوجہ سمیتی پنچالوں پر بندو سرکشہ دے سمبندے کنیکشن لے لے کے لئے نوٹس جاری کی گئے اس پر ہمارے اندری پوجہ بیوستہ سمیتی کے ادھش کمبرداد پانٹے جی نے دہا سمجان میں لیا اور ایڈیا پرساسن جو پورے میلے کی بیوستہ دیکھ رہے ہیں موطرہ میں شہر کے گھنی آبادی شیطر میں اچانک مکان کا چھجہ گر گیا جس کے چلتے رہگیر گھائل ہو گئے پورا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دوار کا دیش مندر کے پاس ایک مہچان کا چھجہ گر گیا اس گھٹنا کے دوران کا اشرت دالو بھی ملبے میں دب گئے بعد میں گھائلوں کو مدد کرتے ہوئے ان کو اسپتال پہنچایا گیا گھائلوں کا علاج جاری ہے جن میں سے دوک کی حالت کم بھی بتائی جا رہی ہے معاملے پرس سی او سٹی کی طرف سے آس پاس کے انجر جر بھاونوں کا بھی نیرکشن کر ان کے وشے میں جانکاری پراب کرتے ہوئے کوتوالی پرباری سورج پرکاش شرما کو دشانے دیش دیے گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے سنستاپک ملائم سنگھ وراشتی ادیاک شاکلیش یادف سے آدل جالس نے ملاقات پلند شہر پہنچ کر پریسوار تھا کی سپا نیتا آدل جالس نے کہا کہ سپا کی مجبوطی کے لیے سپا کی ریتی نیتی کو جن جن تک پہنچانے اور یواؤ کو سپا سے جوڑنے کے لیے کام کیا جارہا ہے اور سپا نیتاؤں کی اور سے نعرہ بھی دیا جارہا ہے کہ اب کی بار پردیش میں بنے گی سپا کی سرکار نیتا آدل جالس نے کہا کہ بی جے پی سرکار اپنے نیتاؤں کو بچا رہی ہے اور ان سے کھلے آم گنڈا گھر دی کروا رہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بی جے پی سرکار اپنی منتری کو پارٹی سیکیوں نہیں نکال رہی ہے دیکھیں ایسا ہے میں سواناندھی پارٹی کا ایک سپاہی ہوں کارے کرتا ہوں اور میں چودہ سالوں سے سکریہ رہتا ہوں اس پارٹی میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے مانے راچہ تجی نے اتنا بڑا سممان نہیں دیا تو یہ سب سے بڑے میرے لیے پد کی بات ہے دیکھیں ابھی اپنے دیشہ ہوگا کہ میں بھی پوچھا تھا آپ نے میرے سے کہ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں میں ہر گاؤں جاتا ہوں اور وہ ہر گاؤں میں میں دس منٹ کا ہر گھر میں وقت دیتا ہوں اور مہاں کی جو پبلک ہوتی ہے ان سے روب و روب ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے بیچ میں جاتا ہوں اور مجھے مہاں لوگوں کا بہت آنچواسن ملتا ہے یہ کہ گھر سے مجھے آنچواسن ملتا ہے اور کبھی کبھی تو لیکن کہتے ہیں لوگ کہ دیکھو چھوٹا کلیش یادہ آگیا اتنا مجھے پوپولر کر رہا ہے اور میں ہر گھر میں دس منٹ کا وقت دیتا ہوں ان کی پریشانیاں سنتا ہوں اور مانہ راچھتا تجیزوشی کی اکلیش یادہ جی دو جار بارے میں مکھے منتری تھے ان کی وکاس کارلے کے بارے میں بتاتا ہوں جو جو لوگ نے وکاس کارلے کیے دیکھیں آپ نے دیکھوں کہ یہ 108 ایمورنس تھی ہمارے گھر میں ماں بیٹی بہن کچھ بھی دنیا دوا کرتی تھی ڈیلیوری دوا کرتی تھی تو دس منٹ پول کرنے کے بعد ان کے گھر پر گھائی پہنچا کرتی تھی اور وہ لے کے ہسپٹیل لے کے آیا کرتی تھی اور اس مہا سارے کارلے کارلے کے پورا کرنے کے بعد میں جب اس کی چھٹی ہوتی تھی لیڈیز کی مائلہ کی تو وہ اپنے گھر پہ ہی ایمورنس چھوڑ کے آیا کرتی تھی لیکن آج انہوں نے اس ایمورنس کو بلکو بند کر دیا بلکو بند کر دیا تو لوگ یہ خوب کہتے ہیں لوگ مجھ سے کہ ہاں آج چھٹی اکھلیش آدم جی کا کام تھا اور ان کی بکاس کارلے کو لوگ آج بھی ان کو یاد کر رہے ہیں ہم مجھ سے کہتے ہیں کہ اکھلیش جی کا کام ہاں پتن تھا 2012 کی طرح ہم 2022 میں اکھلیش جی کو مکھے ملتری بنائیں گے ہر حال میں بنائیں گے دیکھیں بیپس کی یہ کیا کچھ نہیں کہنا ہے بیپس کو آپ کو پتا ہے کہ کیا لیپس کا آپ نے دیکھا ہوگا صرف شروع شروع میں ان کی بہت انتر پاٹی کی سرکار بن گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں استر پردیش گھڑا مکت ہو جائے گا آپ کو معلوم ہوگا آپ نے بھی کردی جن کیوں گی 6 مہینے میں گھڑا مکت ہو گیا استر پردیش میں دیکھ رہا ہوں ابھی کچھ نہیں ہوا اور حقیقت تو ہی ہے کہ 6 مہینے ان کے صرف رہے گئے ہیں ان کے خود ان کے مکت ہونے کے یہاں سے 6 مہینے لے گئے ہیں اور یہ سرکار جو ہے یہاں سے جانے والی ہے اور سوالہ دیپاڑی کے سرکار بے حد اچھی طریقے سے بہت کامیابی کے ساتھ اچھی چیٹوں کم سے کم 350 پیرہ چیٹوں سے سرکار آ رہی ہیں کانون نوستہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کانون نوستہ ہے ہر کئی پہ بلاتکار ہو رہے ہیں ہر کئی پہ مدر ہو رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بلن شہر میں دبنگوں کی دبنگیں ان دنوں پڑتی ہی جا رہی ہے اور دبنگوں کا ویروت کرنا کچھ لوگوں کو مہنگا پڑ گیا جو کی جوپڑی میں رہ رہے ہیں پیواسیوں پر دبنگوں نے جان لے وہ حملہ کیا اس جان لے وہ حملے میں کئی لوگ پوری طرح سے گھائل ہو گئے گھائل عوستہ میں تھانے پہنچے پیڑتوں نے پولس سے کاروائی کی مام کی ہے پولس نے حضرت پی گھائلوں کو میڈیکل کے لیے بھیج ماملے کی ایجاد شروع کی ہے یہ ماملہ کھرجانگر کوتوالی شیط کے مندر روٹ کا ماملہ ہے بولن شہر میں کرسی بل کے خلاف ویروت کرتے ہوئے کسانوں نے کین سرکار اور ستھانی ویدائیک کا پتلا فوقا کسانوں نے تین کرشی کانون اور سس پی کی گارنٹی کو لے کر ویدورت پردشن کیا کسان نیتا نے پیام موڈی پر حملہ کرتے ہوئے انہیں کلیوک کا رامڑ بتایا کسانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکار کالے کانون واپس نہیں لیتی تب تک بارڈر پر دھر نہ جاری رہے گا ہمارے سنیوکت کسان مورچہ کا احوان تھا آج پورے اکٹوبر میں جو کارکرم رکھے گئے ہیں بار اکٹوبر میں مومبتیوں سے جو لکھنپورخیری میں جو کسانوں کے حتیہ کی گئی ہیں ان کا سہیت دیبس منایا گیا آج سولہ تارک ہے تو کلیوک کے راوڑ کہے جانے والے نرندر موڈی جی کند سرکار کا پتلا پھونکا ہے اور ہمارے جو چھتریہ پر نے دیئے ہیں بدھائک بجندر سنگھ جی ان کا پتلا پھونکا ہے یہ ہمارے کارکرم چل رہے ہیں اٹھارے تارک میں ریل رو کو ابھیان ہے یہ جو تین کالے کانون ان کو لے کر ہمارے کسان سیوکت کسان مورچہ کے نترم میں ڈلی کے چاروں طرف بورڈروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایم ایس پی گارنٹی کانون کے لیے اس کے اپلکش میں ایک کارکرم کرے جاتا ہے آپ خبر علیگر سے ہے جہاں کافی لمبے سے سمیل سے سواس ویباک اگلاس میں مل رہی کامیوں کو لے کر لگا تا سواس ویباک کی نظر آ رہا ہے سانسد راجویر دلیر نے سواسکیند اگلاس کا اوچک نیڈکشن کیا کیا تھا ساتھی سواسکیند اگلاس میں خامیوں کا امبار ملے تھے جس کی شکایت سی ایم او سے بھی کی گئی تھی اس شکایت پر آج سی ایم او نے سواسکیند اگلاس کا اوچک نیڈکشن کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو ضروری دشان ندیش دیئے سی ایم او نے سواسکیند میں خامیوں کا امبار ملنے پر ڈاکٹروں کو فٹکار لگائی ہے سواسکیند میں خامیوں کا امبار ہے اسے جلد سے جلد دور کرنے کے لئے بھی کہا گیا ہے یہ کہا رہا ہوں سر جیسے ابھی باہر سے دوائیں لکھنے کا پرگنڈ سامنے آئے نہیں نہیں باہر کی دوائیں لکھنا بلکل بھی راؤڈ نہیں ہے سبھی کو اس پرشنیز دیتے گئے ہیں باہر کی دوائیں لکھتے ہیں کوئی پایا گیا علیکڑ میں ہر روز پترکاروں کے ساتھ ہو رہے اتپیڑنا بچلویکی کو لے کر پترکار جگت میں آکروش ویابت ہے جس کو لے کر اکھل بھارتی پترکار سرکشا سمیتی کے بینر تلے جلے کے کئی پترکاروں کی طرف سے ایمیو پی آروں کے خلاف آکروش ویابت ہے آکروشت پترکاروں نے ایمیو پی آروں کے خلاف کاروائی کروانے کے لیے ویسی کے نام گیا پنسو پا ہے پترکاروں کا کہنا ہے کہ کاروائی نہیں ہوئی تو بڑا پردرشن کیا جائے گا وہیں اس معاملے پر ایمیو پروکٹر وسی ملی کی اور سے کہا گیا ہے کہ پی آروں کے جریے پترکار کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ پترکاروں کے ساتھ کسی بھی طرح کا برا برطاف نہیں ہونے دیا جائے گا یہ بھی ہمیں علیگرڈ ڈسٹی کے ریپورٹر سے نے ایک گیاپن دیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنی کوئی سمسیوں کو رکھا ہے جو علیگرڈ میڈکل کالیج میں ان کو ریپورٹن کرنے میں آ رہے ہیں میں ان ساری باتوں کو میں نے سنا ہے اور میں نے پڑھ بھی لیا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اب آگے سے ان کے لیے جو ان کی سمسی آئے ہیں اس کا پوری طریقے سے کوئی نہ کوئی حل نکلے اور ان کو ریپورٹنگ کرنے میں کوئی ایسی دفقت نہ آئے یہ ہم اس بات کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ان کی سمسی آئے ہیں میڈکل کالیج سے ریلیٹیڈ وہ حل ہوں دوسرا انہوں نے ایک مددہ رکھا ہے جو انہوں نے ہمارے موجودہ آ لی اگر منسی بھی انویسٹی کے پیاروں ہیں ان کے بارے میں کچھ ان سے شکایتیں ان کو ہیں انہوں نے اپنے اس گیاپن میں لکھا بھی ہے میں اس کو بھی دیکھوں گا اس کے بارے میں انکوائری کروں گا اور انکوائری کرنے کے بعد جو بات چینے کنوں گی وہ میں وائشان سے ساب سے ڈسکس کروں گا پتکار سرچہ سمتی کے بینر تلے آج ایمیو کے پروکٹر بشیبالی کو ایک گیاپن دیا گیا اس میں کارڑ یہی بتایا ہے کہ جو ہمارے ای ٹی بی کے ساتھ نہیں ہے سویل بھائی ان کے دوارہ جو انویسٹی کے پیاروں ہوں مر پیڑ جادہ دوارہ ان کے دوارہ مس بھیب کیا گیا چلتے ہم نے جو ہے پروکٹر مہودہ کو ایک گیاپن دیا ہے حالانکہ پروکٹر مہودہ نے ساتھ اور سے ہی کیا ہے کہ ابھی انویسٹی کا طورہ میں اس کے بعد میں ایک جانچ کمیٹی کریں گے اور جانچ کمیٹی کرنے کے بعد جو ٹاکٹر جو لگاتار ان کے دوارہ مس بھیب کیا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ ان کے انتیام ہی آگے دوارہ علیگر میں پرشاسن کی طرف سے میدعوی چھاتر اور مزدوروں کو آتنے پر بنانے کی یوجنائیں چلائی جا رہی ہیں یوجناؤں کے تحت سائیکل وطرت کارکرم آجد کیا گیا جلادگاری سیلوہ کماری کے دیکھرے میں کارکرم ہوا یہاں پر زیادہ سے زیادہ اللہ بارتیوں کو سائیکل وطرت کی گئی جنہیں پاک کر سبھی کی چہرے کھل اٹھے شرام عباق ادھکاری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی یوجنہ کے جریعے میں دوارہ چھاتروں اور مزدوروں کو سائیکل وطرت کی گئی ہے سرکار کی منشاہ کے انروپ کیا جا رہے کام سے لوگوں کو لابانویت کیا جا رہا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیبھاگ کے ادھین کنسٹرکشن بورڈ ہے جس میں بہت سے مزدور ریجسٹرڈ ہے جیسے کی راج مستری بیلدار اور بٹوں پر کام کرنے والے مزدور ان کے بچوں کو سرکار کی طرف سے سائیکل ساہتہ دی جاتی ہے سنت رویدہ شکشہ ساہتہ یوجنہ کے انترکت یہ کارکرم ہے اور نووی دسویں گیاروی باروی اتیرن کرنے پر ان بچوں کو پروسہن دینے کے لیے سرکار کی طرف سے سائیکل کا ونٹن کیا جا رہا ہے آج اگلاس میں ہم چوبیس بچوں کو سائیکل اپلپ کرائیں گے اور سرکار کی طرف سے انیس رویدہوں کے ہم آشواسن دیتے ہیں جتنے بھی پاتر بیکتی جتنے بھی مزدور اس میں کبر ہو سکتے ہیں ادھک ادھک کو ہم اس میں شامل کرنا چاہیں گے اور یہ میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے اگلاس تحصیل کے ریجسٹر مزدور ہیں وہ اپنے سویدھائیں پرابت کرنے کے لیے آویدن آن لائن ڈالیں اور اس کی کوپی ریجسٹری سے ہمارے کاریالے میں عالی گھر میں ڈینگو اور بخار کا کہر لگتا جاری ہے چوبیس گھنٹے میں ایک ہی گاؤں میں پانچ لوگوں کی موت ہوئی پتایا جا رہا ہے کہ پندرہ دن میں بارہ سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایک ہی گاؤں میں سو سے زیادہ لوگ بخار کی چپیٹ میں ہے سواسفی بھاک کی ٹیم نے علاج میں جھٹی حالاکہ جلا اسپتال میں بھی سو سے زیادہ مریض ہیں پرتی دن بخار کے علاج کے لیے آ رہے ہیں جلا بل کھان سنگ ہسپٹل میں مریضوں کے علاج کے لیے سواسفی بھاکنے کی اجت ویوستائے کی ہیں جلا ملیر ادھکاری راہل کلشریش کا کہنا ہے کہ جلے میں اب تک دنگو کے چار سو بائس کیس سامنے آئے تھے فلال بخار کے مریض رجانہ آ رہے ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے جو بخار آتا ہے اور بخاری اٹک کرتا ہے دو منٹ میں کھیل ختم ہو جاتا ہے ایک موت ہوتی ہے تو دوسرے کی سنوائی آ جاتی ہے کوئی بھی گھریاں سا باقی نہیں ہے جس میں دو چار دو چار بیمار نہ پڑے ہو رپورٹے کراتے ہیں ڈاکٹروں سے نیگٹ بہتا ہے اور اٹھے کپر کے بچے ختم ہو جاتے ہیں اور بہت ہی عمر ہے جو سولہ سترہ سال کی عوشتہ کہ ہی لوگ زیادہ مرتب مرتب ہو رہی ہیں اب تک پندرہ موت ہو چکی ہے آج چوبیس گھنٹے میں پانچ موتیں ہو گئی ہیں کوئی ٹیم نہیں آئی سب دنیا سے گئی آئے بہت رہا ہے کس کس کو فہن کیا ہے آپ نے سی اے لوگا پہن کیا ہے بدائی سے کیا ہے سیکٹری سے لیکپال سے سب جن پر جنگوں سے سب سے دلائے اور پردھان سے بھی کہا ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہے ڈینگو کی بات ہے جنپد میں اب تک 422 ڈینگو کی دھناتما گروہ بھی آ چکے ہیں اور ڈینگو سے ابھی کسی کی نتیو نہیں ہوئی ہے ڈینگو سے نتیو اگر الائزہ نس1 پولٹی میں کبھی شاشن اور وشش شاشن مانتا ہے بخار نشید رو سے چلالا ہے لتا والی میں بھی ہے لچپنگری میں بھی ہے شیور اپ کنٹرول ہے اور اس کے لیے ہمارے جنپد میں ان سب ٹیم میں کام کر رہی ہے کوئی بھی ڈینگو کی کیس کی پیچھنا پراک کرنے پر پتیک کیس میں سوچ ریڈیکشن کی کالوائی جھرکار کا کام کبھی کر آئی جا رہی ہے فریدہ باد میں بھارت کالونی میں رہنے والے دو سال کے یوک نے اپنے ہی گھر کی کمرے میں فاسی لگا کر آتمہتیا کر لی یوک کی آتمہتیا کرنے کی جانکاری ملتے ہی اس تھانے لوگوں نے پولس کو جانکاری دی سوچنا کے بعد موقع پر پانچی پولس نے شب کو اتار کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور پولس جارج کے بعد آگے کی کاروائی کرے گی خبر ہو رہی ہے سے ہے یہاں جوہ پول کے آکیات وہاں کی ٹکر سے گاڑی سواری وقت کی موت ہو گئی جانکاری ملے پر ملتک کے پریجنوں اور گاؤں والوں نے آجیت مل ففوند روڈ پر جام لگا دیا جانکاری ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی جس میں بھاری سنکے میں موجود مہلاو کا روش رکھائی دیا تین گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد پولس نے سمجھانے پر گرامیڈوں نے جام کھولا وہیں پولس نے شب کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اتر پردیش کی اب تک کی خبروں میں بس اتنا ہے اور دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمازکار موسیقی